اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد میں آپ سب کے سب بچوں کا اور بڑوں کا بھی استقبال کرتا ہوں ہمارے پروگرام میں ہوں زید پٹیل اور میرے ساتھ ہے ہدا زنیرہ نفیس عبداللہ ہم سب آج دیکھنے والے ہیں ایک خاص موسم موسم ہوتا ہے سیزن ایک خاص مہینہ اس کے بارے میں کچھ باتیں ہیں آپ میں سے کون گیس کر سکتا ہے کون سے مہینے کے بارے میں ہے رمضان کون سے مہینے کے بارے میں ہے رمضان الحمدللہ اسلام کا جو اہم مہینہ ہے رمضان کا مہینہ وہ مہینہ شروع ہونے والا ہے اور رمضان کے تعلق سے بچوں کو بھی اپنی تیاری کر لینا چاہیے تو ہم سب آج جو ہے ہاں ہم دیکھنے والے ہیں ہylہ ان کے رمضان کے مہینے میں آخر میں کیا کیا بینفٹ ہیں بینفٹ مطلب آج سب آج شروع ہے چاہاں جان کے فائدہ کیا ہے؟ رمضان ماں کیا فائدہ آج یہ جان کیا فائدہ بندی اچھاں کیا ہے؟ رمضان میں فائدہ ہے؟ یہ جان کے کیا فائدہ بندی اہم؟ اور جان کر ہمارا کیا فائدہ ہے روزہ روزہ تو رکھ لیں گے لیکن فائدہ کیا ہے معلومات کیوں حاصل کریں کہ رمضان میں کیا فائدہ ہے ہم لوگ کو جنت ملے گی کیسے جنت ملے گی روزہ رکھ لیں گے انشاءاللہ دیکھیں میرے بچوں knowledge is the key knowledge چاوی ہے چاوی اگر آپ دروازے کے اندر آپ دیکھتے ہو دروازے کے اندر بہت سارے خزانے ہیں اور دروازہ بند ہے اور آپ کو جانا ہے اندر لیکن دروازہ ہے locked تو کیا چاہیے آپ کو کی ہوگی نا تو آپ جا کر دروازہ کھول کر کے سارے خزانے لے سکتے ہیں سارے فائدے لے سکتے ہیں اب رمضان میں بہت سارے فائدے ہیں لیکن اگر آپ کو معلوم ہی نہیں کیا فائدہ ہے تو رمضان کا مہینہ آئے گا اور چلے جائے گا اور آپ خالی ہاتھ کے خالی ہاتھ رہ جائیں گے خالی ہاتھ مطلب کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں مطلب ہم نے روزہ نہ کچھ رکھتے ہیں مطلب مطلب آقا چلے یہ نہیں سکتے ہیں مطلب خالی ہاتھ کے خالی ہاتھ رہ جائیں گے مطلب ہم نے کچھ بھی نہیں رہیں گے مطلب ہم نے کوئی کچھ سیٹ نہیں ملا کچھ لیسن نہیں ملا جیسے ماننے میں مثال کے طور پر زوردار بارش ہو رہی ہیں اور بکٹ جو ہے نا الٹی رکھی ہوئی ہیں تو اس میں کتنا پانی جمع ہوگا؟ کچھ بھی نہیں جمع ہوگا تو رمضان کا مہینہ الحمدللہ آ رہا ہے جس میں بہت ساری خیر ہے خیر مطلب اچھائی ہے اس میں برکت ہے اس میں بہت ساری بھلائیاں ہیں اچھی چیزیں ہیں بہت سارے خزانے ہیں جو آپ ٹک اپ کر سکتے ہو لیکن اگر آپ کی بکٹ الٹی ہے تو رمضان کے مہینے میں اتنی اچھی بارش ہوگی بارش یعنی اللہ کی دحمتوں کی بارش اور کچھ بھی جمع نہیں ہوگا چلیے بچوں سٹارٹ کرتے ہیں رمضان کا مہینہ اس میں سب سے اہم سب سے امپارٹن چیز کیا حاصل کرنا ہے؟ سب سے امپارٹن چیز کیا حاصل کرنا ہے؟ ہاں؟ وہ دیکھیں گے ہم سب سے پہلے لیکن میں آپ کو ایک چیز کے ذریعے بتانا چاہتا ہوں سپوز فر ایکزامپل یہ ہے ایک روڈ ہاں؟ چلو ایک روڈ بناتے ہیں آپ لوگ بھی بنایئے؟ وہاں سے ایک روڈ بنا کے لائیئے ہم لوگ یہاں سے بنا رہے ہیں یہ ہے ایک روڈ ہاں؟ اور یہ روڈ پر آپ کی گاڑی جانے والی ہے ہاں؟ میں آپ کو یہ روڈ اور گاڑی کے ذریعے ایک بہت امپارٹن چیز بتانا چاہتا ہوں ہاں؟ یہ ہے ایک روڈ اور یہ یہ روڈ پر گاڑی جانے والی ہے کچھ کارز ہے آج کے ہمارے پروگرام میں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں پاکٹ ہے وہاں پر آگے پارکنگ میں ہے تو ہم سٹارٹ کر رہے ہیں یہ ہے روڈ اور سٹارٹ کرتے ہیں یہ ہے آپ کی پہلی گاڑی اوکی آپ گاڑی چلانا جانتے ہیں؟ اوکی تو ڈرائیف کریئے آپ کی گاڑی یہاں سے وہاں پہنچ مجھئے ٹھیک ہے سیکنڈ گاڑی اب آپ کی ترن ایسا ہی یہ بھی وہی پہ اب یہ آپ کی ترن اور آپ کا کام زیادہ difficult ہو رہا ہے کیونکہ دو دو ایکسرنٹ ہو چکے راستے میں نفیز کی گاڑی پہنچ گئی لیکن سلائٹلی تھوڑا سا ہوا چلو چل گیا اور عبداللہ کی گاڑی کا کیا ہونے والا ہے؟ آہ عبداللہ کی گاڑی بھی نہیں ہو پائی اب مجھے یہ بتاؤ کیا طریقہ ہے کہ یہ گاڑی منزل تک برابر سیفلی صحیح طریقے سے پہنچ جائے اس کا کیا طریقہ ہے؟ آپ کی گاڑی یہاں سے سٹارٹ ہوئی ادھر آ کے اٹک گئی آپ کی یہاں پر عبداللہ کی یہاں پر نفیز کی وہاں تھوڑا سا ٹچ کر کے پہنچ گئی تو سوال یہ ہے کہ یہ گاڑی صحیح صحیح جسے نارمل گاڑی ہوتی ہیں آپ نے دیکھا ہے کار آپ کسی بڑے کو دیکھا چلاتے ہیں آپ لوگ تو چلائیں گے نہیں تو وہ گاڑی میں کیا ہوتا ہے؟ ایسے چلاتے ہیں ایسے چلاتے ہیں یہاں وہاں ٹھوک دیتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ سامنے دیکھ کے چلاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں چلی بتاؤ سیفلی چلاتے ہیں اور کیا چاہیے اس میں؟ گاڑی میں بریک بریک ما شاہ اللہ بلکل صحیح جواب ہماری چھوٹی سی آج پارٹسپینٹ زنہرہ نے بلکل صحیح جواب دیا آپ کو اس کے لئے تینوں ایک پینسل شاپنا ایریزہ تینوں ملنے والا ہے بریک چاہیے گاڑی میں اگر بریک نہیں ہے تو جیسے یہ گاڑی یہاں آ رہی تھی آپ نے دیکھا؟ اگر اس میں بریک ہوتا اور اندر ڈرائیور دھیان دے رہا ہوتا تو کیا ہوتا؟ بریک مان دیتے ہیں ایکسیڈنٹ ہوتا؟ ایسے یہ گاڑی گاڑی یہ حال ہوتا عبداللہ کی گاڑی دیکھو کہاں آ گئی؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ بریک ہونا بہت ضروری ہے بچوں کیا آپ کو پتا ہے؟ رمضان کے مہینے میں ہمارا بریک ہمارا بریک ہمارا بریک ہے ہمارا بریک بہت اچھا ہو جاتا ہے بریک بریک ہمارا اندر بریک ہوتا ہے دیکھا آپ نے؟ آپ کے اندر بریک ہے کوئی بٹن میں دبائیں گے تو بریک لگے گا؟ نہیں نہیں ہے لیکن ہوتا ہے ایک بریک سوچو کون سوچ کے بتا سکتا ہے پیر پیر ہے کہ بریک ہے؟ پیر سے تو بھاگتے ہیں چلتے ہیں بریک کہاں لگتا ہے؟ بتاؤ سوچ کے بتاؤ ہمارا اندر بھی ایک بریک ہے جو بچہ بتائے گا ہمارا اندر بریک کہاں ہے تو اس بچے کو کیا دوں گا میں سمجھ لو یہی سی ڈبل یا ایک گاڑی دوں گا دماغ میں بریک ہے بتاؤ کہاں ہے بریک سوچو سوچو برین برین میں کہاں ہے بریک؟ لیفٹ میں لیگز میں بریک ہوتا ہے ہمارا اندر لیگز میں بریک لٹا ہے یعنی آپ سٹاپ کرنا چاہتے ہو تو لیگز سے سٹاپ کر سکتے ہو تو وہ آپ کی بارڈی کو سٹاپ کرنے کے لیے ہے لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس سے پاورفل ایک بریک کہیں اور ہے کیونکہ لیگز نہیں روک پائیں گے جب تک وہ بریک نہیں لگے گا ہاتھ ہاتھ بھی نہیں اور سوچو روزا روزا کیسے روزے سے رمضان میں ہمارے اندر کا بریک بہت اچھا ہو جاتا ہے تو وہ بریک ہے کہا جلی بتاؤ نہیں تو میں بتا دوں گا اپرائز لے لوں گا ہاں میں ہاں ایسے اوکے نہیں نہیں اور کچھ بتاؤ بچوں پتہ ہے آپ کو انسان ہے نا انسان اس کے سامنے دو چیزیں آتی ہے صحیح غلط صحیح چیز کرنا ہوتا ہے غلط چیز نہیں کرنا ہوتا ہے آپ کے سامنے کبھی آئے ہیں ایسی چوائس صحیح غلط نہیں نہیں آئے کبھی بھی نہیں ہے آئے 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 ہاں کیا آئے صحیح غلط کی چوائس صحیح بھی کر سکتے ہیں آپ غلط بھی کر سکتے ہیں ایسی چوائس آئی ہے آپ کے سامنے نہیں کبھی زندگی میں آئی ہے صحیح اور غلط اچھا اور برا کچھ آیا ہے سامنے اچھا برا بچوں کے سامنے آیا ہے یس بتاؤ کہاں آیا ہے مثال دو ایکزامپل ایکزامپل دیکھو بچوں آپ کے سامنے بھی ہوتا ہے آپ کے کوئی دوست ہے یہ اس کی گاڑی ہے آپ کو بہت اچھی لگ رہی ہے لیکن کیا آپ اس کی اجازت کے بغیر کھل سکتے ہیں یہ آپ کی گاڑی ہے آپ کے فرنڈ کی گاڑی ہے آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ میں لے کے چھلے جاؤں لے کے جا سکتے ہیں میری بیگ میں میں دال دوں اس کو معلوم نہیں پڑے گا اسے معلوم نہیں پڑے گا فرنڈ کو تو لے کے جا سکتے ہیں کیوں معلوم نہیں پڑے تو چوری ہے نا وہ غلط ہے نا تو رونگ ہے کے نہیں ہے رونگ ہے رونگ ہے نا تو رونگ این رائٹ آپ لوگوں کے سامنے بھی آتا ہے کی نہیں آتا ہے آتا ہے اب کیا چیز ہے جو آپ کو روکے گی یہ گاڑی لینے سے جیسے ماندھو مساج کی طور پر عبداللہ تم تھوڑے سٹرونگ بہت بارک اللہ اب تمہیں سامنے کوئی بہت ویگ سا چھوٹا سا بچہ اور تم دیکھ کر بول سکتے ہو کہ ہاں میں بچے کو ٹربل کروں تو کوئی مجھے پکڑ نہیں سکتا یہ بچہ مجھے کچھ بولے گا مجھے آ کے مارے گا نہیں تو آپ وہ بچے کو ٹربل کر سکتے ہیں نہیں کیوں نہیں بچوں کو ٹربل کریں گے تو وہ ٹربل کرھیں گی و ihmی بچوں کو ٹربل کر سکتے ہیں صحیح غلط ہے صحیح 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 Guten وہ ہاں مادے گا تو وارشًا سکتے کیا کیوں نہیں کیوں نہیں کیوں نہیں کیوں نہیں کوئی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے لیکن کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے نہیں چاہیے وارشًا بچہ دیکھا Trouble کرنا چاہیے یا نہیں 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 کرنا چاہی کیوں نہیں کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سب سے سٹرونگ ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن اس کی پنشمنٹ دیں گے اور وہ ہم بیر نہیں کر سکیں گے تو صحیح بات کیا ہے سمجھدار انسان کون ہے جو اللہ تعالیٰ سے درے اور رک جائے سنو آپ کو سوال کا جواب مل رہا ہے رک جائے غلط کام کرنے سے رک جائے گناہوں سے رک جائے حرام چیز سے رک جائے غلط کاموں سے کسی کو پریشان کرنے سے کسی کو تکلیف دینے سے شیطان کی بات ماننے سے رک جائے اپنی خواہشات کو فالو کرنے سے رک جائے کیسے رکے گا اللہ تعالیٰ کی در کی وجہ سے بچوں آپ کو پتا ہے جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو کچھ حلال چیزیں ہیں جو ہم چھوڑ دیتے ہیں حلال چیزیں پتا ہے آپ کو کھانا کھانا حلال ہے کے حرام ہے خانا کھانا حلال ہے کے حرام ہے پانی پینا حلال ہے کے حرام ہے لیکن کچھ حلال چیزیں ہیں جس سے ہم رک جاتے ہیں سٹاپ کر جاتے ہیں روزے میں کون بتا سکتا ہے کونسی روزہ توڑنا نہیں روزے کے اندر کچھ چیزیں ہیں جو حلال ہے وہ ہم اس سے رک جاتے ہیں روزے میں جنگ فود نہیں کھا سکتے ہیں اور باقی فود کھا سکتے ہیں کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں سپوز یہ کھانا ہے آپ کے سامنے ہے سپوز آپ شاپنس کھاتے ہو اور آپ کے سامنے یمی سا کھانا ہے اور روزے میں ہیں آپ تو کیا گرے گے آپ نہیں کھائیں گے نہیں کھائیں گے کیوں نہیں کھائیں گے کیا اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں سنو کیا ہوتا ہے نا جب ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں no I will not eat پیاس لگ رہی ہے لیکن no I will not drink water روزے میں پانی نہیں پی سکتے کھانا ہے سامنے چوکلٹ آگئے آپ کے سامنے سامنے پڑیئے کھائیں گے ابھی روزے میں نہیں you'll say no I won't eat چوکلٹ رائس ہے چکن ہے جوس ہے پییں گے نہیں ہلی فود کھائیں گے جنگ فود ہے آگیا سامنے کھائیں گے ہاں ہلی ہو جنگ ہو کچھ بھی نہیں کھائیں گے روزے میں کیوں نہیں کھائیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں اب کیا ہوگا بچوں پتا ہے آپ کو جب آپ بولتے ہیں نا no no I will not do this نہیں کھاؤں گا میں ہاں صبح صادق مالنگ سے لے کر مغرب تک اسطاع کے ٹائم تک no no تو یہ no کرنے سے کیا ہوتا ہے مالنے آپ کے انتر سیلف کنٹرول بولتے ہیں اسے سیلف کنٹرول کا مطلب تاکت سیلف کنٹرول کا مطلب آپ کے اوپر کنٹرول جیسی گاڑی ہے نا گاڑی آؤٹ اوف کنٹرول ہو گئی تھی نا یہ یہ گاڑی ایکسیلنٹ کیوں ہوا آؤٹ اوف کنٹرول لیکن آپ کے انتر کنٹرول آ جائے گا ہاں اور پھر کیا ہوگا کنٹرول آنے کے بعد آپ کی گاڑی ایکسیلنٹ کی چانس اس کے بڑھ جائیں گے کیاڑ جائیں گے نا کنٹرول آ گیا کیسے کاڑی یہ گیا کیسے کنٹرول آ جاتا ہے کیسے کنٹرول آ آتا ہے معلوم ہے کھانا سامنے ہے پھر بھی آپ نہیں کھا رہے ہیں پانی سامنے ہیں پھر بھی نہیں پی رہے ہیں تو کیا ہوتا ہے کنٹرول ٹا پھر بچوں کیا ہوتا ہے ہمارے بریک اچھا ہو جاتا ہے ہمارے اندر جو بریک ہے بریک کا نام ہے آپ لوگ یاد کریں گے اس بریک کا نام تقوہ تقوہ what is that mean? تقوہ تقوہ کیا کرتا ہے ہمارے میں تقوے سے روک جاتے ہیں تقوہ ہمیں روک دیتا ہے گناہوں سے غلط کاموں سے روک دیتا ہے اچھا بتاو آپ لوگ رکھنا چاہتے ہو نہیں رکھنا چاہتے ہو رکھنا چاہتے ہو رکھنا چاہتے ہو نہیں رکھنا چاہتے ہو رکھنا چاہتے ہیں ہم سب کیوں تاکہ ہم جنت پہنچ جائے گلت کاموں سے رکھیں گے اور اچھے کاموں میں کیا کریں گے اچھے کاموں میں سلو سلو اچھے کاموں میں کیسے جانا چاہیوں ملون ہے اچھے کاموں میں فل سپید ہے برے کاموں میں سٹاپ اچھے کاموں میں فل سپید تو پتہ آپ کو جب تقواہ اندر آجاتا ہے ہے تو پھر کیا ہوتا ہے پتہ ہے لوگ نیک کاموں میں آگے بڑھتے ہیں اور برے کاموں سے روپ جاتے ہیں کنٹرول ہاں کنٹرول بھی ہوتا ہے آپ کو چیئی دی چیئی آپ کی گاڑی میں ایکسلیرٹر اور بریک دونوں کا کام کرے گئی تقوہ ایکسلیرٹر یعنی نیکی میں جلدی بڑھانا سپیٹ بڑھاتے ہیں ایکسلیرٹر دبا کر گاڑی میں جو انکل جو سپیٹ بڑھاتے ہیں کیسے بڑھاتے ہیں ایکسلیرٹر دباتے ہیں اور گاڑی رکھتے ہیں تو کیا چیز سے رکھتے ہیں بریک سے رکھتے ہیں اوکے بچوں آپ کو اپنا ایکسلیرٹر اور بریک اچھا کرنا ہے نہیں کرنا ہے وہ وہینہ آ گیا سامنے ہے رمضان اب رمضان کے وہینے میں آپ کو اپنا بریک اور ایکسلیرٹر دونوں اچھا کرنا ہے قرآن میں اللہ تعالی نے کہا سورے بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 183 یا ایوہ اللہ دین آمنو اے ایمان والوں اے ایمان والوں ہوا ایمان والوں ایمان والوں کون ہیں ہم لوگ جو لوگ ایمان لائے انہیں کیا بکتے ہیں ایمان والوں تم پر روزہ مقادر کیا گیا ہے پریسکرائب کیا گیا ہے پریسکرائب ورڈ سناؤا لگ رہا ہے پریسکرائب پریسکرائب لکھا ہوا ہے یعنی کہ حکوم ہے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو ڈاکٹر آنکل مجھے سردی ہو گئی ہے ڈاکٹر آنکل چیک کر کے بولتے ہیں بولتے ہیں تمہیں دوا پریسکرپشن لکھ کے دیتے ہیں بولے دوا کھاؤ اب اللہ تعالی جانتا ہے ہمارے اندر کیا کیا پرابلم ہے ہم لوگ انسان ہیں انسان کیسے ہوتے ہیں ویک ہوتے ہیں ویک اور انسان کو ہے نا سٹرونگ بننا ہے نا سٹرونگ تو اللہ کی کمانڈز فالو کریں گے تو آپ سٹرونگ بن جائیں گے اللہ کی کمانڈز فالو کریں گے تو کیا ہو جائیں گے سٹرونگ بننا ہے نیک مسلم بننا ہے کیا سٹرونگ مسلم بننا ہے سٹرونگ سٹرونگ کیسے بنیں گے آپ کو پتا ہے اللہ کی کمانڈز فالو کر کے تو اللہ تعالی کہا یا ایوہ اللہ دین آمنو اے ایمان والو کتبہ علیکم السیام تم پر روزہ مقرر پریسکرائب کیا گیا ہے جیسا تم سے پہلے والوں پر پرسکرائب کیا گیا تھا ہم سے پہلے والے کون ہم سے ہم کس کے فالوئر ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوئر ہیں ہم لوگ ہم سے پہلے والے کون ہیں ہم سے پہلے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم فالوئرز ہیں صحابہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوئر تھے ہم سے پہلے والے کون ہیں ڈاود علیہ السلام ہاں بولو بلو بلکل اور بولو پچھلے پروفٹس پچھلے نبیوں کے جو فالوارڈ تھے نا کون کون نام دو سورس علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام عبراہیم علیہ السلام ہم سے پہلے والے جو تھے نا ان پر بھی روزہ فکس کیا گیا تھا کہ میں کتبا لالذین من قبلی کب جسد ان سے پہلے والوں پر مقرر کیا گیا تھا لعلکم تتقون تاکہ تم تقوہ سیکھو تقوہ سیکھو کیا سیکھنے کے لئے رمضان کیوں ہے تقوہ تقوہ سیکھنے کے لئے ہے لعلکم تتقون repeat this لعلکم تتقون repeat this لعلکم تتقون repeat this لعلکم تتقون تاکہ تم تقوہ سیکھو سیکھیں گے انشاءاللہ کیا کھنا ہے اس کے لئے رمضان میں open mind سے جاؤ پتہ ہے آپ کو بچوں آپ لوگ ابھی small شروع لگوں سلوالی سلوالی بگ ہو رہے ہو کہ نہیں ہوتے 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 ایک دن آپ لوگ بگ ہو جاؤں گے بگ پھر یہ بگ لوگوں کی جو دنیا ہے نا وہ دنیا میں آکھ چھوٹے چھوٹے بچے کھوکے بگ بگ بچے ہونگے نہیں بگ 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 بڑے بگ 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 بڑے لوگ ہونگے لیکن کیا آپ کو پتا ہے یہ دنیا میں اللہ کی عبادت کرنے والے لوگ زیادہ ہے کہ گناہوں کے کام کرنے والے لوگ زیادہ ہیں اللہ کی عبادت کرنے والے زیادہ ہے ایسا لگتا ہے نا لیکن فیکٹ یہ نا یہ دنیا میں بہت سارے برے لوگ ہیں برے کام کرنے والے یہ دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں بہت سارے لوگ ہیں جو برے کام کرتے ہیں سیڈ بات کیا ہے کہ جو ایمان والے ہیں مسلمز ہیں ان کو تو فالو کرنا چاہیے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلم کو کسے فالو کرنا چاہیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کلمہ پڑھتے ہیں نا ہم لوگ کلمہ پڑھو لا الہ کس کا کلمہ پڑھ رہا ہے اللہ علیہ وسلم نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں تو ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانا ہے نا تو کس کی بات فالو کرنا چاہیے اللہ کی بات فالو کرنا چاہیے اور محمد الصل smashed妻 کی فرمہ ساری برداری کرنا چاہیے اور مثال اگزمپل کس کا فالو کرنا چاہیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اگزمپل مثال لیکن پتا ہے آپ کو کتنے سارے لوگ ہیں مسلم جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اگزمپل کو نہیں فالو کرتے وہ غلط لوگوں کی بات مانتے ہیں تو تقوی ہے 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 نہیں ہے تقوہ 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 کیا ہے بریک ہے نا نہیں ہے بلکل صحیح بلکل صحیح جواب تقوہ نہیں دکھرا ہے اگر تقوہ ہوتا تو غلط کاموں سے رکھتے ہیں تو بچوں آپ سب کو آپ سب بچے ہیں نا آج کے کل کے بڑھے ہیں نا انشاءاللہ آپ سب کو یہ دنیا کو صدانے میں کچھ ٹک لینا انشاءاللہ لیں گے انشاءاللہ اور دنیا کو اس امپروف کرنے کے لئے سب سے پہلے کس کو امپروف کرنا ہوگا تقوہ خود کو اور خود کو کیسے امپروف کریں گے تقوہ امپروف کر کے تقوہ امپروف کر کے اور تقوہ کیسے امپروف کریں گے اللہ کے دنیا کیسے کوئی ایک مہینہ ہے جس میں لال لکم کونسا مہینہ ہے وہ دنزان کا مہینہ ہے جس میں ہمارا تقوہ سٹرونگ ہوتا ہے بریک اچھا ہو جاتا ہے سرف کنٹرول آ جاتا ہے وہ مہینہ آ گیا وہ مہینہ آ گیا اب ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہم سارے ہمارے جو بھائی ہیں برادرز ہیں سسٹرز ہیں دنیا کے سارے لوگ ہیں ان کے اندر تقوہ آ جائے اور تقوہ سیکھنے کا مہینہ سامنے ہے اللہ کی رحمت کی بارش ہوگی رمدان شروع ہوتا ہے ویسے بارش ہوتی اللہ کی رحمت کی لیکن کیا آپ تقوہ سیکھنا چاہتے ہو کہ نہیں سیکھنا چاہتے ہو پتا آپ کو تقوہ سیکھ کے فائدہ کیا ہے کیا فائدہ ہے کون بتائے گا چلو میں نے بتایا آپ لوگوں کو اب آپ بتاؤ تقویٰ سیکھی کیا فائدہ ہے بتاؤ بتاؤ تقویٰ اگر آپ کے اندار آگیا ہے نفیس بریک لگے گا کہاں پہ برے کام سے برے کاموں سے برے کاموں سے بریک لگے گا برے کاموں سے بریک لگے گا اچھے کاموں میں آگے پڑی ہوئی انشاءاللہ پتا ہے آپ کو قرآن کے اندار اللہ تعالیٰ کیا فرمایا سورہ علی بران سورہ نمبر تین آیت نمبر 133 اللہ تعالیٰ نے فرمایا جلدی کرو جلدی کرو اپنے رب کے طرف سے مغفرت حاصل کرنے میں مغفرت یعنی مغفرت یعنی فوگیونس فوگیونس یعنی اللہ تعالیٰ ماف کرے آپ کو چھئیے نہیں چھئیے چھئیے آپ لوگو چھئیے چھئیے زور سے پھلو آپ کو چھئیے نہیں چھئیے چھئیے کیا چھئیے تقوی تقوی چھئیے اور ابھی کیا بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مغفرت ماف کر دے مافی حاصل کرنے میں کیا کرو جلدی کرو مافی حاصل کرنے میں کیا کرو جلدی کرو و جنت اور ایسی جنت حاصل کرنے میں جلدی کرو جنت حاصل کرنے میں جلدی کرو جس کی چوڑائی چوڑائی معلوم ہے چوڑائی ویت ویت اور دوہ سماوہ تو آسمان اور زمین جتنی چوڑائی جنت کتنی براد ہے کتنی بڑی ہے دیکھا آپ نے آسمان کو دیکھا ہے دور دور بیگ جتنا زمین اور آسمان جتنا بڑا ہے جتنا دور ہے جتنا آسمان مطلب بہت بے گیہ ہو تو اللہ تعالی نے کیا فرمایا کہ ویسی جنت ہے بہت بڑی جنت ہے جنت کتنی بڑی ہے بہت 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 بڑی ہے ویسی جنت حاصل کرنے میں کیا کرو جلدی کرو دیر نہیں کرنا جلدی کرو اور پھر اللہ تعالی نے فرمایا او ادت للمتقین اللہ نے تیار کیا ہے تقوے والوں کے لئے اس کے لئے جنت ہے تیار تقوے والوں کے لئے جس کے پاس تقوے نہیں ہے اس کے لئے کیا ہے جنت ہے نہیں آپ کو پتا ہے سکول میں ایڈی کارڈ بکھا ہے آپ نے کبھی اہاں ایڈی کارڈ کوئی کوئی آفز میں ایڈی کارڈ ہوتا ہے جس کے پاس پاسپورٹ ہوتا ہے کنٹری میں جانے کا ویزا ہوتا ہے جس کے پاس ویزا ہے اس کو اندر آنے دیں گے ویزا نہیں جاؤ جنت میں انٹری کس کے لئے ہے پاسپورٹ ڈالوں کے لئے جنت میں انٹرار ہونا ہے تو کیا چاہیے پتہ ہے کچھ لوگ کیا بلتے ہیں بلتے ہیں نو 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 تقوی نہیں چاہیے ایسا بلیں گے ایسا بلیں گے تقوی چاہیے نہیں چاہیے چاہیے نہیں چاہیے چاہیے تو تقوی سیکھنے کا مہینہ آگیا چلیے رمضان سیریز آج سے شروع ہوئی ہے اب دیکھتے رہیں گے انشاءاللہ رمضان کے تعلق سے بہت ساری اہم اہم باتیں ہمارے پروگرم قرم وآلہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سانسانہاللہ سلام علیکم وبرکاتہ ضرق قرم Mai موسیقی